سٹوڈنٹس آج ہم پڑھیں گے ہون ورٹس کے بارے میں ہون ورٹس کیا ہیں ہون ورٹس جو ہیں یہ ایک گروپ ہے پلانٹس کا جو کہ کہاں پہ موجود ہوتا ہے جو کہ مویسٹ انوائرمنٹ میں موجود ہوتا ہے یہاں پہ اگر آپ اپنے سامنے ایک ڈائیگرام دیکھ رہے ہیں اس میں یہ کیا بتایا ہے کہ یہ مویسٹ سوائل ہے اس کے اوپر گرین سی ایک کارپٹ موجود ہوتی ہے بیسکلی یہ جو گرین کارپٹ ہے یہ کیا ہیں یہ لور پلانٹس ہیں جنہیں کہا جاتا ہے برائیو فائٹ اور برائیو فائٹ جو پلانٹ ہے ان میں ایک گروپ ہے ان کا جنہیں کہا جاتا ہے ہون ورٹس اور یہ جو ہون ورٹس ہیں یہ یہاں پہ موجود ہیں یعنی کہ یہ آپ کو کہاں پہ نظر آئیں گے جو بھی moist environment ہوگا وہاں پہ آپ کو اس طرح کے پلانٹس جو ہیں وہ نظر آئیں گے جنہیں کہا جاتا ہے horn words اب یہ جو گروپ ہے اس کے اندر اگر ہم پلانٹس کی بات کریں کہ کتنی species ہیں پلانٹس کی جو کہ اس کے اندر آتی ہیں تو hundred species جو ہیں وہ horn words کے اندر آتی ہیں اب اگر ہم اس کے اندر اس کی structure کی بات کریں تو یہاں پہ جو اس کی پلانٹ بوری ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے جو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسے کہا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے یہ اس کا گیمیٹو فائٹ ہے یعنی کہ جو اس کی پلانٹ بوری ہمیں نظر آتی ہے green currency وہ کیا ہے وہ اس کا گیمیٹو فائٹ ہے اور اس کا گیمیٹو فائٹ جو ہے وہ ایک اور برائیو فائٹ ہے اس سے ملتا جلتا ہے اور وہ جو ایک اور برائیو فائٹ ہے اس کا نام ہے مارکنشیا اب اگر ہم مارکنشیا کی جو ہے وہ diagram دیکھنا چاہیں کہ وہ برائیو فائٹ جو ہے جس سے اس کی شکل ملتی ہے اس کا گیمیٹو فائٹ ملتا ہے وہ کس قسم کا ہوتا ہے تو یہ جو ہے یہ مارکنشیا کی ہمارے سامنے ایک ڈائیگرام ہے اور اس طرح سے جو ہے وہ اس کا گیمیٹو فائٹ اور اس کا گیمیٹو فائٹ اگر آپ دیکھیں یہاں پہ ہم سرکلر کر دیتے ہیں یہ سٹرکچر اور یہ سٹرکچر جو ہے وہ بالکل ایک جیسا ہی نظر آ رہا ہے تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان کا جو گیمیٹو فائٹ ہے وہ تقریباً سیملر ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو گیمیٹو فائٹ کے اوپر جو ہے وہ ہر گیمیٹو فائٹ جو ہے ایک گیمیٹو فائٹ جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ دھیر سارے سپورو فائٹ جو ہیں وہ نکل رہے ہوتے ہیں یعنی کہ ایک یہ ایسی کارپیٹڈ سی سٹرکچر ہوتی ہے اس کے اندر جو ہیں وہ ہارنز کی طرح کی سٹرکچر نکل رہی ہوتی ہیں اور ان ہارنز والی سٹرکچر کو کہا جاتا ہے کہ یہ کیا ہیں یہ اس کے سپورو فائٹ ہیں اور انہی سٹرکچر کی وجہ سے یہ جو ان کے سپورو فائٹ ہیں elongated horn shaped ان کی وجہ سے ہم انہیں کہتے ہیں کہ یہ کہاں یہ horn words ہیں یعنی کہ اس کے اندر جو سپورو فائٹ ہے اس کا وہ elongated ہے اور ایک گمیٹو فائٹ سے بہت زیادہ سارے سپورو فائٹ جو ہیں وہ نکل رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم اسی سپورو فائٹ کی اور بات کریں تو یہاں پہ آپ اپنے سامنے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ سپورو فائٹ جو ہے اس میں سے نکل رہے ہیں اور یہ جو سپورو فائٹ ہیں ان کے اندر جو ہیں وہ ایک سٹرکچر موجود ہوتی ہے جسے کیا کہا جاتا ہے جسے کہا جاتا ہے سپورنجیم اور یہ جو سپورنجیم ہے اس کے اندر کیا چیز ہوتی ہیں اس کے اندر سپورز موجود ہوتے ہیں اور یہ جب سپورنجیم جو ہے جب یہ پھٹ جاتے ہیں سپلٹ ہو جاتے ہیں تو اس میں سے سپورز جو ہیں وہ ریلیز ہو جاتے ہیں اور یہ سپورز جو ہیں جب ہوا کے ذریعے یا کسی انیمل کے ذریعے کسی دوسری جگہ پہ پہنچتے ہیں تو یہ سپورٹز ہیں وہاں پہ جرمنیٹ کرتے ہیں وہاں پہ جب انہیں کنڈیشن اچھی ملتی ہے تو یہ دوبارہ سے اپنا سروائیول کرتے ہیں دوبارہ سے وہاں پہ نشرما پاتے ہیں اور وہاں پہ دوبارہ سے کیا بنا دیں گے ایک گیمیٹو فائٹ بنا دیں گے اور دوبارہ سے ان کی جو لائف سائیکل ہے وہ دوبارہ سے سٹارٹ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ان کا یہی جو گیمیٹو فائٹ ہے یعنی کہ دھنسا ہوا ہوتا ہے اور جو اس کے میل اور فی میل پات ہیں وہ کیا ہیں ایک کو کہا جاتا ہے انتھریڈیا اور دوسرے کو کہا جاتا ہے آرچی گونیا یہ جو اس کے دونوں سیکس آرگن ہیں وہ ایک ہی گیمیٹو فائٹ کے اندر جو ہیں وہ امبیڈڈ ہوتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اس کی پلان بوڈی کے اندر کی سٹرکچر دیکھیں تو یہاں پہ مایکروسکوپ کے ذریعے لی گئی اس کی ایک تصویر ہے جو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے اور یہ اس کی پلان بوڈی کے اندر کی سٹرکچر دیکھائی گئی ہے اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو اس میں آپ کو گرین کلر کے سرکلر سے سٹرکچر نظر آ رہے ہوں گے اور یہ کیا ہیں یہ اس کے کلورپلاسٹ ہیں یعنی کہ یہ جو ہونڈ ورڈز ہیں ان کے اندر جو ہے وہ ایک سنگل لارچ کلورپلاسٹ جو ہے وہ ہر سیل کے اندر موجود ہوتا ہے اور اس کلورپلاسٹ کی وجہ سے یہ کیا کرتے ہیں ان کی جو ہے وہ فور جو ہے وہ پریپیئر ہوتی ہے اور یہ جو برائی فائیڈز ہیں یہ اپنی خوراک جو ہے وہ ان کلورپلاسٹ کی وجہ سے تیار کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے ان کا کلر بھی جو ہے وہ آپ کو سبز نظر آتا ہے یہ جو تھا ہونڈ ورڈز کے بارے میں کہ ان کے جو فیچرز ہیں نارمل ان کی بوری جو ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے جو کہ آج ہم نے دیکھی ہے اس کے علاوہ اس کا جو ہے وہ ایک اور گروپ ہے جو کہ ہے موسس جو کہ ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے